نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائی و بطرک و دوست و پیاری بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں یا آپ سب لوگ کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہی اپنی اولاد کے ہمرا اللہ تعالیٰ اپنے و جہانے کی خشیہ نصیب فرمائے اور میرے میں وہ بہنیں اور بھائی جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں سے نیک مطلوب صالح اولاد تفرمائے میری سب سے پہلے ریکوچ یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کرنے تاکہ ہم سب کو فائدہ ہو دینی لوگوں کو ہی آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے اس میں کامیابی ہے اور اس نیے سے مت دیکھیں کہ یار یہ بات کون کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے جی ہاں کا بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور مخلوق کی کامیابی کی ہو رہی ہے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو آج کی اس فیوڈیو میں ہم یہ تھوڑا سا سمجھیں گے کہ اللہ کریم نے انسان کو دنیا میں کس لئے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ جلالہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانسا الا لعبدون کہ ہم نے جنہوں نسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر ان کے پیدا کرنے کا مقصد اگر پیدا کیے بھی ہے تو ان کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی اور اس کی خوشنوری اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو دنیا میں جو بھی نسان آتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں لیکن اسے اپنی کامیابی کا مایار کا پتہ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے کامیاب ہوں گا بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ماں کی گوز سے ہی یہ تربیت ملتی ہے اور اسے کامیابی علیہ راستہ دکھائے جاتا ہے حالانکہ بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے مومن کے گھر میں تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں آزان دی جاتی ہے دائے کان میں آزان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانی اور اس کی بڑائی کا یقین اس کے دل میں بیٹھائے جاتا ہے اس کے کانوں تک پہنچائے جاتا ہے اور اس کے کہا جاتا ہے کہ تم جنوں جیسے دنیا میں آ رہے ہو اس دنیا کے نظام جو ہے ایک زندگوزار نہیں ہے تو میرے بھائی و بزرگو دوستو اللہ تعالی جل جلالہ اپنے پاک کلامیں فرماتا ہے کہ میں اے جنوینس میں تم سے رزق موانا نہیں چاہتا کہ تم لوگ رزق کماؤ اور تم لے کر آؤ اور میں کھاؤں پیوں اور میرے خزانوں میں جمع کرو بلکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ نہیں تم لوگوں نے نیک عمال کی ذریعے سے آگے بڑھنا ہے اور جو میں نے تمہیں عمال دیا ہے اسی عمال میں سے میرے راستے میں خرچ کرنا ہے یہی تمہاری فلا ہے یہی تمہاری کامیابی ہے تو میرے بھائی و بزرگو دوستو انسان کی جو کامیابی کا اصل مایار ہے پتہ ہے کیا ہے وہ دین ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو پوری کائنات میں سب سے قیمتی چیز جو ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ دین ہے اور دین کیوں پسند ہے کہ دین ہی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوقات تمام جنوینس کی کامیابی رکھی ہے اور اس لئے بار بار کہا جا رہا کہ اے انسانوں قیامت تک آنے والے جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جو زیسے کے پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا حق ہے ٹھیک ہے جی اور شیطان کی قدموں کی پیری مت کرو شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے تو میرے بھائی و بزرگو دوستو ایک جو ہے وہ رحمان کا راستہ ہے اور ایک جو ہے شیطان کا راستہ ہے اس کو دکھا دیا جاتا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے تو میرے بھائی و بزرگو دوستو ہم نے پھر آگے تعین کرنا ہے اپنے راستے کا اپنی کامیابی کا تو اللہ تعالی جلل جلالہ جب کسی بندے کو میرے بھائی و بزرگو دوستو کسی بندے سے کسی بندے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ بھلائی کرنا کے ارادہ کرتا ہے تو پتہ ہے اس کو کیا ملتا ہے میرے بھائی و بزرگو دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سب سے پہلے دین کی سمجھ ملتی ہے دین کی سمجھ کیوں ملتی ہے دین کی سمجھ اس لئے ملتی ہے کہ اللہ کی شریف ہی میں ہماری کامیابی ہے دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ میرے بھائی بزرگ بھلوستو یہ عارضی ہیں اس میں ہم نے کرنا ہے اپنے رزق کے لیے ہم نے روزگار بھی کرنا ہے کاروبار بھی کرنا لیکن روزگار بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ کرنا ہے تو اس لئے اللہ پاک فضل و کرم سے ہم لوگوں نے اللہ کی رضا کے لئے دین کی محنت کریں اور آگے بڑھنا ہے تو اس لئے میرے بھائی و بزرگوز اپنی کامیابی کا راستہ جو ہے وہ چھنے اور وہ جہاں وہ دین ہے اللہ کی اخکامات کو محمد سکن بوارد ترکیوں پر پورا کرنا اس میں ہم سب کے لئے بھلائی ہے اس میں ہماری کامیابی ہے اپنے بچوں کو بھی اسی طرح تربیت کرتے رہیں اور دین پر ہی قائم رہیں میرے بھائی و بزرگوز دوستو غرور سے بچیے گا تقبر سے بچیے گا ان ساری چیزوں جو ہیں یہ ہلاکت کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ کے ناراضی کا سبب ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے ہیں کہ ہم محمد سکن باترے کے لئے زندگی گزاریں وہ پورا کا پورا دین جو 23 سال میں مکمل ہو چکا تھا محمد سکن کے ذریعے سے اس دین کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے حضرات صحابہ کرام کی محنت کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کی مثال اسمانوں کے تاروں کیسی ہے تو ان میں سے جو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لے گا وہ کامیاب ہے تو میرے بھائی و بزرگوز دوستو کے مختصری ویڈیو کے ساتھ میں حاضری ہوا تھا اور یہ جو ہمیں کامیابی راستے کے بارے میں میں کامیابی والے راستے کے بارے میں چاہ راستے کے کچھ بات کروں تو اسی میں ہماری کامیابی ہے دین ہی پہ قائم کریں قرآن کو پکڑ کر رکھیں قرآن کے مطابق ذنگ گزارے ہیں قرآن کو پڑھتے رہے ہیں اس پر عمل کرتے رہے ہیں اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں چھا جائیں اسی میں ہماری کامیابی ہے تو میرے بھائی و بزرگوز دوست اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ کے بارے میں زندگی گزارنے والے بنائے اور ہر قسم کے شر و فساد سے بچے جہنم کی آگ سے بچے جنگل سے دوست میں غال مقام مطابق فرمائے جیتے رہے ہیں آباد رہے ہیں اگر کوئی چینل پر نا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے یار دوم نے شیئر کیجئے شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ